بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ریسیپی ہے وید لبنا آج ریڈ اور گرین چٹنی میں بنا رہی ہوں جو کہ سموسے دہی پڑوں اور چارٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے بہت ہی مزیدار قسم کی اور بہت ہی آسان قسم کی چٹنیاں ہیں یہ سو اس سے پہلے آپ جائیں پلیز جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیو ساپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور ریسیپی کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نام بھولیں شروع کرتے ہیں ریسیپی گرین چٹنی کے لیے ہمیں چاہیے دھنیا پودینہ گرین چلیز لسن اور لیمن جوس ایک بات کا خیال رہے چٹنی آپ نے پیستے وقت اس میں یا تو آپ نے آئس کیوب کا استعمال کرنا ہے یا تھنڈا یا پانی ڈرائے مسالوں میں ہمیں چاہیے چاٹ مسالہ زیرہ کالا نمک اور سفید نمک اب میں تھنڈا پانی یا دو سے تین آئس کیوب ڈال کے چٹنی کو پیس لوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چٹنی ہماری گرین چٹنی تیار ہے برف ڈالنے سے یہ ہوگا اس کا جو گرین کلر ہے وہ بلکل گرین رہے گا بلیکش نہیں ہوگا ریڈی ہے چٹنی ہماری اب ہم جاتے ہیں بناتے ہیں ریڈ والی چٹنی سب سے پہلے میں نے لیا ہے پانی ایک لیٹر پانی لیا ہے انگرین کی سائی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس میں ہاف کے جیس میں نے شگر ڈالی ہے اور ہاف کف املی ڈالی ہے اب میں نے اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ چینی گھل جائے اور اس میں بوائل آنے لگی ہے اور اس میں بوائل آنے لگا ہے اب میں میڈیم فلیم پر اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے دوں گے تاکہ ہماری جو ہے وہ املی اس میں اچھی طرح گھل جائے املی نرم ہو گئی ہے بارہ منٹ تقریباً میں نے اسے پکایا ہے اور آپ دیکھ لیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب میں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو چھان لینا ہے اور چھانتے وقت میں نے جتنا بھی املی کا گودہ ہے دبا کے سارا سارا اس میں سے جو ہے وہ پانی نکال لینا ہے تو اب میں اس کو چھانتی ہوں اور میں نے اس کو چھان کے دوبارہ چولے پر رکھا ہے اور اب میں نے جو ہے فلیم ہائی کر دیے تاکہ اس میں بوائل آنے لگے اس وقت تک میں اس میں ڈالوں گی سپائسز سب سے پہلے اس میں جائے گی ہاف تی سپون کشمیری لال مرچ اور ون تی سپون جو ہے وہ کٹیوی لال مرچ ہاف تی سپون اس میں جائے گا کالا نمک اور اس میں تھوڑا سا میں ایٹ کروں گی اورنج فوٹ کلر حالانکہ اس کا جو ہے وہ بلکل ٹو پنچز کے قریب اس کا کلر بڑا خوبصورت نکل آیا ہے لیکن آپ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں اور اس کو میں نے ایک بوائل آنے تک پکانا ہے اور چمچہ چلانا ہے جب اس میں ایک بوائل آ جائے گا تو میں نے کیا کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کون فلور ذرا سے پانی میں اچھی طرح گھول لیا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اب میں نے ایک ایک چمچہ کر کے کون فلور ڈالنا ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے چلانا ہے تاکہ یہ زیادہ گڑھا نہ ہو جب ہماری ریکوائیٹ کنسسٹنسی آ جائے گی ہم کون سٹاس ڈالنا بند کر دیں گے اسی طرح تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ اس کو مکس کرتے رہیں یہ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گیا تقریبا جتنا میں نے بنایا تھا ٹو ٹیبل سپون یہ پورا ہی چلا گیا ہے اس کو میں دو منٹ مزید پکاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو نکال لوں گی چونکہ تھنڈا ہونے آپ یہ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہ ہونی چاہیے چونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہوتی ہے تو اب میں اس کو چولے پر سے اتار لوں گی اور اس کو میں فائنل زرڈ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی بہت گرم ہے اب ہم اسے جو ہے وہ تھنڈا ہونے دیں گے اور آپ اس کو جو ہے وہ ایٹریک کنٹینر میں فریج میں رکھ کے آرام سے مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ہاں جی تو مزیدار قسم کی دونوں گرین اور ریڈ چٹنیاں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریڈی ہیں تو آپ نے یہ ضرور بنانی ہے اس رمضان میں اور مجھے بتانا ہے کمنٹ میں